بسم اللہ الرحمن الرحیم پر متفق ہو جائے یک جا ہو جائے تو وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اور اے بچے جان لے کہ اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے یک جا ہو جائے ساری دنیا اکھٹا ہو جائے تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے محترم سامین مومن کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچانے والا ہے دونوں اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جتنا فائدہ یا نقصان مقدر کر دیا گیا لکھ دیا گیا بس اتنا ہی نقصان پہنچے گا اتنا ہی فائدہ پہنچے گا نیت اچھی ہو کھوٹ نہ ہو تو فائدہ ہی فائدہ بھی لے گا عامال درست ہوں اور نیتوں میں پاکی ہو تو نقصان کا ڈر ہی نہیں رہے گا اگر نیتوں میں کھوٹ ہے عامال برے ہیں بدترین ہیں تو پھر فائدہ کا امکان ہی نہیں رہتا انسان کو اپنی ڈیسٹینی پر بلیف ہونی چاہیے یعنی اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں اس یقین کو پختہ فرما رہے ہیں کہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو سبر کرنا اور رجوع اللہ سے کرنا اگر فائدہ مل رہا ہے فائدہ پہنچ رہا ہے تب شکر ادا کرنا اور رجوع اللہ سے کرنا ہر دو صورتوں میں اللہ سے جڑ جانا تب ہی کہیں مومن بندہ اللہ سے خرب حاصل کر سکتا ہے یہ بات بھی تیہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے خاسر ہے اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر خادر ہے تو خاسر پر نہیں بلکہ خادر پر بھروسہ توقل اعتماد ہونا چاہیے